اور آج اظہار خیال کے لیے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے جناب فقیر سائن بطور شاہر تو ہم سب ان کو جانتے ہی ہیں آج کی جو مخصوص شعبہ ہے اس حوالے سے میں ان کو تھوڑا تعرف کروانا چاہوں گا کہ انہوں نے سن 1980 میں UET سے Electrical Engineering کی تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد UET میں ہی پڑھایا کچھ عرصہ تا بعد ذہا ایک ملٹینیشنل کمپنی جس کا کام تھا زیر زمین تیل کی تلاش اس کو انہوں نے جوائن کیا اور اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ بطور پیٹرو فیزیسٹ سامنے آئے اور انہوں نے کام کیا پیٹرو فیزکس تبیاد کی ایک ایسی شاخ ہے کہ جو زیر زمین نہ صرف تیل اور گیس کے زخائر بلکہ پانی کے زخائر کی بھی تحقیق اور مطالعہ کرتی ہے اور انہوں نے کوئی تین بریازموں کے دس ممالک میں پینتیس سال اپنی خدمات سر انجام دی ہے خاندانی پس منظر کا کھیتی باڑی کا ہے ان کی جو شائری ہے ان کا سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو مسائل ہیں سماج کے مسائل ہیں ان کی بھرپور اکتاسی کرتی ہے تو آج کا جو موضوع اس کی مناسبت سے ان کے چند اشار میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا زمین سے پانی کشید کر کے بلا تکلف بہا رہے ہیں ہم اگنی اگلی نسلوں کی آفیت کو دھوان بنا کر اڑا رہے ہیں اگرچہ ستھے زمین سے اوپر بڑے بڑے ریکزار بھی ہیں ہم اپنی دھرتی تلے بھی جم کر عظیم سہرہ اگا رہے ہیں خلائی آلوں نے کہہ دیا ہے تمہارا پانی سمٹ رہا ہے ہم ان کی باتوں سے نہ بلد ہیں بس اپنی مرضی چلا رہے ہیں ہمارے دریا پکارتے ہیں ہماری حالت پہ ترس کھاؤ کہ آپ ہم کو نکاس دے کر زہر ندیاں بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں جناب فقیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہاں ہیں اور اظہاریں خیال کریں آج جو ہمارے سیشن کے جلاس کی صدارت ہے وہ جناب ڈاکٹر عبدالعیف صاحب کو ہم نے سوپی ہے وہ میرے حال پہنچنے ہی والے ہوں گے تو جناب فقیر صاحب آپ تشریف لائیے چلے وہ پھر میں اعلام کر دوں گا آج ہے اسی فقیر صاحب اسلام علیکم خواتینوں حضرات جیسے کہ تعریف میں آپ کو بتایا گیا کہ میں تعلیم کے لحاظ سے کوئی میرا پانی کے شعبے سے طالب نہیں تھا لیکن پیداشی طور پر چونکہ میں کسان ماہور میں پیدا ہوا تو کوئیں نہریں ایسی چیزیں جو ہیں ان سے میری شروع سے ہی واقفیت ہے اس کے بعد جب میں تیل کے محکمے سے میں تیل کے شعبے سے منفلک ہوا تو پھر مجھے زمین میں پانی کس طرح سے رہتا ہے اس کو نکالنے سے کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا علم ہوا اور اس کے علاوہ مجھے پاکستان کے مسائل میں بہت دلچسپی ہے تو اس لیے میں نے میں یعنی ان چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور چونکہ میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے تو چیزوں کی سمجھ بھی آ جاتی ہے تھوڑا سا بھر کرنے سے تو میں اپنی پریزنٹیشن کو ایک مضمون کی شکل میں لکھ کر لائیں میں اپنی پریزنٹیشن کو ایک مضمون کی شکل میں لکھے لائیں تاکہ جب میں آپ کو یہ سنا چکوں تو اس کے بعد اگر آپ کسی کو چاہیے تو میں اس کو پہلے بھی میسے ہی کرتا ہوں کہ میں اپنی پریزنٹیشن کو گروپ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سارا جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ ایک ڈاکیمنٹ کی شکل میں دستیاب ہو جائے تو پریزنٹیشن دینے کے فوراں بعد میں آپ کو یہ سارا کا سارا جو مضمون ہے یہ آپ کو گروپ میں مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے آبی وسائل اور مسائل پانی سطح زمین کے ستر سے پچھتر فیصد حصے کو ڈھکے ہوئے ہیں اور تقریبا زمین کی شروعات سے ہی موجود ہیں مانا یہ جاتا ہے کہ ابتدائی زندگی بھی پانی میں ہی نمودار ہوئی تھی انسانی جسم پچھپن سے پینسٹھ فیصد پانی پر مشتمل پانی کے فوائد کی ایک فیرست ہے ہم اسے پیتے ہیں خوراک کی تیاری میں کام آتا ہے صفائی ستھرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے خردنی اور غیر خردنی نباتات اگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سنت اور تعمیر میں استعمال ہوتا ہے تغانائی کے حصول کے لیے استعمال ہوتا ہے بھاری مالبرداری پانی کے ذریعے کی جاتی ہے اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پانی ماحول میں گردش کرتا ہے سمندر سے اور زمین پر سے پانی بخارات کی صورت سزا میں بلند ہوتا ہے جو بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ بادش اور برف کی صورت میں زمین پر برستا ہے کچھ زمین ہیات کے استعمال میں آتا ہے کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور کچھ بہ کر واپس سمندر میں چلا جاتا ہے کچھ زمین پر سے ہی بخارات میں ڈھل جاتا ہے اور اسے ہم پانی کی گردش یعنی وارٹر سائیکل کہتے ہیں کچھ ہمارے جغرافیے کے بارے میں ہمارے شمال میں کشمیر، گلگت، بلتستان اور کیپی کے کے اونچے برفانی پہاڑ ان سے ذرا جنوب میں پشاور سے کالا باغ اور جہلم تک سطح مرتفع یعنی کم اونچے پہاڑ اور بیچ بیچ میں چھوٹے میدان ہیں دار الحکومت اسی علاقے میں واقع ہے کالا باغ اور جہلم سے نیچے ایک وسیع و عریض میدانی علاقہ ہے جو پنجاب اور سن پر مشتمل ہے جو جنوب میں تھٹھا کے ساحل تک جاتا ہے مغرب میں اس میدان کے ساتھ ساتھ کیپی اور بلوچستان کا خوشک پہاڑی علاقہ چلتا ہے جو مکران کے ساحل تک جاتا ہے دریائے سندھ اس پہاڑی علاقے اور میدان کے تقریباً درمیان درمیان چلتا ہے دریائے سندھ کے مشرق میں کچھ فاصلے پر بھارت کی سرد کے ساتھ ساتھ چولستان اور تھر کے سہرائی علاقے مغرب میں بلوچستان کا بھی کثیر علاقہ سہرائی نویت کا ہے واپس پانی پر آتے ہیں پانی دو طرح کا ہوتا ہے کھارا پانی اور میٹھا پانی یعنی فریش وارٹ کھارا پانی سمندر اور زمین کی گہری طہوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی افادیت محدود ہوتی ہے انسان کے اکثر مسارف میں میٹھا پانی ہی استعمال ہوتا ہے انسان کے اکثر مسارف میں میٹھا پانی ہی استعمال ہوتا ہے جو دریائوں، ندی، نالوں اور زمین کی اوپری طہوں میں پایا جاتا ہے زمین کے نیچے پانی کے سمندر یا دریہ یا طالاب نہیں ہوتے بلکہ یہ طہوں میں جذب حالت میں ہوتا ہے اور اس پر، اس پریزنٹیشن میں جس پانی سے میری مراد ہے وہ تازہ ہے، میٹھا یا فریش پانی ہی کسی خطے یا ملک میں میٹھے پانی کی آمد کے تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک اونچے پہاڑوں پر برف باری، دوسرا بارش، تین پڑوس سے دریاؤں میں بہ کر آنے والا پانی ہمیں پاکستان میں ان تینوں طریقوں سے پانی میسر ہے ہمارے شمال میں برفیلے پہاڑ ہیں جن پر گلیشئر ہیں یہ گلیشئر سردیوں میں برف باری کے سبب دوانہ ہوتے ہیں اور گرمیوں میں پگل کر پانی کو دریاؤں میں بہاتے ہیں پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں جتنے گلیشئر ہیں اتنے خطبین کے علاوہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں خوش قسمت کہا جا سکتا ہے پاکستان میں درمیانے درجے کی بارش ہوتی ہے بارش کی عوصت مقدار تین سو میلی میٹر یعنی بارہ انچ کے لگ بھگ ہے شمالی علاقوں میں زیادہ اور جنوبی علاقوں میں کم بارش ہوتی ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں ہم سے کئی گناہ زیادہ بارش ہوتی ہے بارش کے اس پانی کا بیشتر حصہ بخارات بن کر واپس محول میں چلا جاتا ہے اور کچھ حصہ دریاؤں ندی نالوں میں بہاؤ کی شکل اختیار کرتا ہے علاوہ ذین یہ رجحان بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے شہروں پر بارش زیادہ ہونے لگی ہے اس کی وجہ زیادہ آبادی کے سبب حرارت مقامی طور پر ہوا کے دباؤ میں کمی پیدا کرتی ہے زیادہ بارش گرمیوں میں مونسون یعنی آبی ہواوں سے اور سردیوں میں مغربی سسٹمز کی بدالت ہوتی ہے مونسون مشرق کے خلیج بنگال اور جنوب کے بحر عرب سے ہم تک پہنچتے ہیں جس سال زیادہ ہو جائیں تو نقصان دے سلاب کا باعث بنتے ہیں جس سال کم ہوت تو گرمی کی فصلوں یعنی چاول اور گنے کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں سردیوں کی بارشیں یورپ کی طرف سے آنے والے سسٹمز کی بدالت ہوتی ہیں یہ ہماری سردیوں کی فصلوں خاص طور سے گندم کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں جس سال گندم کم ہو پیداوار متاثر ہوتی ہے باہر سے آنے والے دریاء ہمارا ملک چھے بڑے دریاؤں پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ ہزاروں چھوٹے دریاء اور ندی نالے ہیں بڑے چھے دریاء سب کے سب مکمل یا جزوی طور پر پڑوسی ممالک سے آتے ہیں یہ چھے بڑے دریاء ستلوج، راوی، چناب، جہلوم، سندھ اور دریاء کابل ہیں ستلوج ہمچل پردیش سے بھارتی پنجاب میں اور پھر کسور فیروسپور کے قریب ہمارے پنجاب میں داخل ہوتا ہے راوی، ہمچل پردے سے بھارتی کشمیر اور پھر بھارتی پنجاب سے ہوتا ہوا نارو وال سے ہمارے پنجاب میں داخل ہوتا ہے چناب، بھارتی مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے اور سیالکورٹ کے قریب ہمارے پنجاب میں داخل ہوتا ہے جہلوم کا بڑا حصہ بھارتی کشمیر سے آتا ہے سندھ، طبط سے چل کر بھارتی لڈاق سے ہوتا ہوا سکردو کے قریب گلگت بلتستان میں پہنچتا ہے سندھ میں پانی کا بڑا حصہ پانی پاکستان ہی کے علاقے میں مختلف ندی نالوں اور چھوٹے دریاؤں سے شامل ہوتا ہے دریائے کابل، افغانستان سے پشاور کے قریب پاکستان میں آتا ہے اور اٹک کے قریب دریائے سندھ میں داخل ہوتا ہے پاکستان میں اپنے راستے میں دریائے سندھ کالا باغ پر پنجاب کے میدانی علاقے میں اور گڑو کے مقام پر سندھ میں داخل ہوتا ہے پاکستان میں پنجاب کے نام کی بنیاد بھی پانچ دریاؤں پر ہی ہے لیکن یہ پانچ دریائے ہمارے موجود ہیں اس میں سندھ کا دریائے شامل نہیں ہیں اس میں سندھ کا دریائے شامل نہیں ہیں بلکہ زمانہ قدیم میں پنجاب اور کیپی کا نشیبی علاقہ ملا کر اسے سات دریائے یعنی ستنت کہا جاتا تھا یعنی پنجاب کے پانچ دریائے پلس سندھ اور دریائے کابل جبکہ پانچ دریائے ہیں ان میں ایک دریائے جو ہے وہ بھارت میں ہی ستلوج میں شامل ہو جاتا ہے اس دریائے کا نام ہے بیاس اور یہ پانچوں درویہ پنجنت کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں جن میں ابھی سندھ شامل نہیں ہوا ہوتا ہے پاکستان اور بھارت میں انیس سو ساٹھ سے سندھ تاس کا معاہدہ زیر عمل ہے یہ معاہدہ بھارت کو رابی اور ستلوج کے پانی پر مکمل کنٹرول دیتا ہے جبکہ چناب جیلوم اور سندھ پر صرف بجلی پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے ان دریائوں کے پانی پر باقی تمام حق پاکستان کا تسلیم ہوا ہے سندھ تاس معاہدی کی نگرانی کے لیے سندھ تاس مشترکہ کمیشن قائم ہے جو سال میں کم از کم ایک مرتبہ مل بیٹھتا ہے ایک سال بھارت میں اور ایک سال پاکستان میں سندھ تاس پر کافی اترازات اٹھتے ہیں لیکن میری ذاتی رائے میں چند چھوٹی خامیوں کے علاوہ یہ ایک معقول معاہدہ ہے اور ایک فطری معاہدہ بھی ہے پچھلے کچھ سالوں سے چناب کے پانی پر کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس پر مزید تبصرہ اگر وقت باقی رہا تو میں آخر میں کر سکتا ہوں بین الاقوامی تخمینوں کے مطابق پاکستان میں آبی وسائل کی عوصت سالانہ مقدار تقریباً دو سو تیس بلین مقاب میٹر ہیں جو کہ تقریباً قیام پاکستان سے یکسہ ہی چلی آ رہی ہے اگر کچھ پڑوسی ممالک سے موازنہ کیا جائے تو افغانستان ساٹھ بلین بنگلہ دیش بارہ سو بلین بھارت انیس سو بلین اور چین ستائیس سو بلین کے آبی وسائل رکھتا ہے اگر انہی آداد کو فیکس میں تبدیل کیا جائے تو چین کے آبی وسائل اٹھارہ ہزار فیکس اٹھارہ ہزار مقاب میٹر ایک سکر مجھے دیشو سنگر کیتر ہم نے سوچا تھا کہ سدارت کے لیے ڈاکٹر اٹھاروں سے رکریسٹ کی تو وہ بھی انجینیر ہے ہم نے کسی درہاں پا ایک پیشن ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نہیں میں یہ در رکریسٹ کی اب آجائیے میں آجائیے میں آجائیے میں بہت بہت چاہتا ہوں ایک جنازہ آگیا تھا آخر میں تو میں اس کو اٹھاروں دائم بہت سدر صاحب سے اجازت کے ساتھ اگر انہی آداد کو فیکس میں تبدیل کیا جائے تو چین کے آبی وسائل اٹھارہ ہزار فیکس بنگلہ دیش کے چھ ہزار فیکس بھارت کے ڈیرھ ہزار فیکس افغانستان کے بھی ڈیرھ ہزار فیکس اور پاکستان کے ایک ہزار مقاب میٹر فیکس سالانہ ہے یعنی علاقائی طور پہ ہم پانی کے وسائل کے معاملے میں ایک کم تر پوزیشن میں ہیں اگر انہی آداد کی فیکس میں تبدیل کیا جائے تو چین کے آبی وسائل اٹھارہ ہزار فیکس بنگلہ دیش کے چھ ہزار فیکس مقاب میٹر یہ فیکس ہیں پہلے والے تھے وہ بلین میں پانی کے موثر استعمال اور خصوصاً میدانی علاقوں میں ذریعی استعمال کے لیے پانی کو زخیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بیشتر پانی سمندر کی جانب پہ نکلتا ہے پانی سٹور یا زخیرہ تین طریقوں سے ہوتا ہے ایک پہاڑوں پر برف اور گلیشئر دوسرا زمین کی تہوں میں جذب پانی تیسرا انسان کے تعمیر کردہ ڈیم اور براج پاکستان کے شمالی پہاڑوں پر جو گلیشئر پانی پائے جاتے ہیں وہ ایک لحاظ سے تازہ پانی کے عظیم زخیرے کے مترادف ہیں لیکن ان سے ہم اپنی مرضی سے پانی نہیں نکال سکتے یہ موسموں کے تابع ہوتے ہیں گرمی ہو تو پگلتے ہیں زیادہ گرمی ہو تو زیادہ پگلتے ہیں اور سردی میں مزید برف پڑھنے سے ان کی افضائش ہوتی ہے زیر زمین پانی پاکستان اور خصوصا شمالی پاکستان ان زخائر سے مالا مال رہا ہے انگریزوں سے پہلے ہمارے ہاں زراد کا داروں مدار زمینی پانی پر ہی رہا ان زخائر میں سے پانی اپنی مرضی سے نکالا اور استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں اس میں توانائی کا استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ آسان طریقہ نہیں پانی کے زمینی زخائر کا دوبارہ بھرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ بارشوں سیلابوں اور آبی گزرگاہوں پر منحصر ہوتا ہے البتہ اب زمینی پانی کو مسنوعی طریقوں سے بھرنے پر بچار ہو رہی ہے یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ زیر زمین آبی زخائر پانی میں نمکیات کا تناسب زیادہ ہونے کے سبب قابل استعمال نہیں ہوتے ڈیم اور براج پانی کی سطح زمین سے اوپر زخیرہ کرنے کے لیے ڈیم اور براج تعمیر کیے جاتے ہیں پانی کو روک کر سطح بلند کی جاتی ہے اور اس سے توانائی بنانے آپ پاشی اور دیگر مسارف میں لائے جاتا ہے پاکستان میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس پر کام تو ہوا ہے لیکن تسلی بخش حد تک نہیں ہوا پاکستان میں ابھی تک تین بڑے ڈیم سولہ بہراج اور متعدد چھوٹے ڈیم بنائے گئے ہیں تین بڑے ڈیم پشاور کے قریب وارسک ہریپور کے قریب تربیلہ اور جیلوں کے قریب منگلہ ہیں یہ سب ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں تعمیر ہوئے ہماری پانی زخیرہ کرنے کی کل کپیسٹی ستائیس ارب مقاب میٹر بتائی جاتی ہے معازنے کے طور پر بھارت کی دو سو سنتالیس ارب اور چین کی آٹھ سو تیس ارب کپیسٹی ہے اس وقت متعدد نئے ڈیموں پر کام ہو رہا ہے جن میں سے سب سے بڑا پروجیکٹ دیامر بھاشا ڈیم کا ہے ڈیم اور براج میں فرق کیا ہوتا ہے ڈیم پہاڑوں میں بنائے جاتے ہیں ان میں پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے آس پاس کے پہاڑوں کی بلندی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح زخیرہ کیے گئے پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے دریاؤں کے بہاؤں میں موسمی کمی بیشی کو ہمار کیا جا سکتا ہے پانی کی بلندی کے مطابق بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اس زمن میں کالا باغ ڈیم ایک متنازع موضوع ہے جس پر سوال جواب کے وقفے میں بات ہو سکتی ہے براج میدانی علاقوں میں بنا جاتے ہیں پانی کی سطح بہت زیادہ بلند نہیں کی جا سکتی گیٹ لگا کر دائیں بائیں آپ پاشی کے لیے نہریں نکالی جاتی ہیں سازگار حالات میں محدود پیمانے پر بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے ہمارے ہاں چشمہ اور تونسہ بیراجوں پر پن بجلی بنائی جاتی ہے پاکستان کا نہری نظام کوئی سولہ بڑے بیراجوں پر مشکل نہیں ہے پانی ذریعی اور دیگر استعمال کے لیے ہم تک پہنچتا کیسے ہیں ایک تو یہ قدرتی دریاء اور ندی نالوں کے ذریعے دوسرے نہروں کے ذریعے تیسرے کاریز کے ذریعے چوتھا چاہی نظام یعنی کونوں اور ٹیوگویل کے ذریعے پہلے تین میں پانی حاصل کرنے کے لیے تونائی کا استعمال نہیں ہوتا یا بہت کم استعمال ہوتا ہے پانی خود ہی نشید کی طرف بیٹا ہوا استعمال کے مقام تک پہنچ جاتا ہے کونوں اور ٹیوگویل میں چونکہ پانی گہرائی سے نکالا جاتا ہے اس لیے تونائی درکار ہوتی ہے پرانے زمانے میں رسی، بالٹی یا بیل استعمال ہوتے تھے آج کل ہینڈ پمپ، موٹر اور ٹیوگویل رائچ ہیں کیونکہ اضافی تونائی خرچ کرنا پڑتی ہے اس لیے اس کی مقدار کم ہوتی ہے پاکستان میں پانی کا بیشتر استعمال کاشتکاری میں ہوتا ہے ایک تخمینے کے مطابق ہم اپنے پانی کا 90 سے 93 فیصد فصلوں کی آباشی پر خرچ کرتے ہیں ہمارا آباشی کا طریقہ فلڈ ایریگیشن کہلاتا ہے یعنی کھیت میں پانی چھوڑ کر اسے بھر دیا جائے اس میں فصلوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے ہماری کل ذریعی زمین کا تخمینہ 50 سے 55 ملین اکڑ ہے اس میں 63 فیصد پنجاب میں 18 فیصد سندھ میں اور تقریباً 10-10 فیصد کیپی اور بلوچستان میں سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقہ ہونے کی بدولت یہاں وسیع پیمانے پر نہری نظام کی آباشی ممکن ہے ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری آباشی کا نظام ہے اور اگر سچ کہا جائے تو اس کا سہرہ انگریز کے سر ہے انگریزوں سے پہلے بھی یہاں محدود پیمانے پر نہری نظام موجود تھا لیکن انگریز نے پنجاب اور سندھ میں بڑے پیمانے پر نہری نظام کی بنیار ڈالی جس سے پنجاب اور سندھ کے وسیع و عریض علاقے جہاں پہلے کاشتکاری نہیں تھی وہ زیر کاشت آگئے قہد جو پہلے کافی تواتر سے آتے تھے ان میں کمی آگئی انگریز نے اس عمل کا آغاز اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں کیا پنجاب میں جو علاقے انگریز نے عباد کیے انہیں کینیل کالونیا کہا جاتا تھا ان علاقوں کی پہچان چک نمبروں سے ہوتی ہے چک نمبر فلان بٹا فلان گاف بے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گاؤں انگریزوں نے عباد کیا اور جس نہر سے اس کے کھیت سہراب ہوئے وہ گوگیرہ برانچ ہے کنال کالونیوم میں سینٹرل اور ہیست پنجاب کے کسان لاکر بسائے گئے یہ پنجابیوں کی آزادی سے پہلے کی بڑی ہجرت تھی سرگودہ فیصلہ باد جھنگ سائی وال ملتان بہاول نگر کے علاقوں میں لوگ مشرقی اور وسطی پنجاب سے لاکر آباد کیے گئے دیکھا جائے تو وہ ہجرت ابھی تک ہمارے لیے خوراک پیدا کر رہی ہیں بعد ازان جب سندھ میں نہری نظام پہنچا تو وہاں بھی باہر سے لاکر کسان آباد کیے گئے انگریزوں کے اس نہری نظام میں پانچ مقاصد تھے کہت کے خطرے کو کم کرنا کیونکہ ان زمانوں میں گاہے بگاہے کہت آتے تھے برطانیہ کو کفاس کی برامت کسان پیشہ لوگوں کی مہارت کا استعمال گنجان آباد علاقوں کی آبادی کم کرنا یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو عیس پنجاب ہے انگریزوں کے دور میں بہت گنجان آباد تھا اور انہیں یہ فکر تھی کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے تنگ رہے تو ہمارے لئے مشکل پیش کر سکتے تو انہوں نے یہ وہاں سے لوگ لے گا اور وہ کسان پیشہ لوگ بھی تھے انہیں وہاں سے انہوں نے ٹرانسپر کیا اور انگریزوں کا جو اس میں آخری مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے وفادار لوگوں کو بھی خوش کرنا اور فوج کے لئے گھوڑے پالنا کچھ علاقے ایسے تھے جہاں زمینیں صرف گھوڑے پالنے کے لئے دی گئی نہری نظام کے دو اہم جز بیراج اور نہریں ہوتی ہیں تمام بڑے دریاؤں پر بیراج بنائے گئے اور وہاں سے آپ پاشی کی نہریں نکالی گئیں جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں بیراج دریاؤں پر کم اچائی کی دروازوں والی رکاوٹ کی شکل میں ہوتے ہیں جس سے پانی کے بہاک و مرضی کے مطابق دائیں بائیں کی نہروں میں مڑا جا سکتا ہے بیراج میدانی علاقوں میں ہی بنائے جا سکتے ہیں پاکستان بننے کے بعد نظام کو توسیع دے کر تقریباً دو گناہ کر دیا گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگریز کے بعد کام رک گیا جیسا کہ ریلوے میں ہوا عرصہ یعنی انڈس ریور سسٹم آثورٹی وہ ادارہ ہے جو صدیوں کے صوبوں کے مابین پانی کی تقسیم کے معاملات کو دیکھتا ہے یہ ادارہ سن 1991 میں ایک معاہدے کے تحت بنایا گیا اس سلسلے میں ایک بینس صوبائی معاہدہ 1991 میں ہی تیپ آیا تھا تب تک کل دریائی پانی کی سلانہ عوست مقدار تقریباً 145 عرب مقاب میٹر تھی جس کے حصے کچھ اس طرح مختص ہیں پنجاب کو 48 فیصد سندھ 42 فیصد کیپی 7 فیصد اور بلوچستان 3 فیصد اضافی یا سہلابی پانی کی تقسیم میں پنجاب اگر فرض کیا اس سے زیادہ پانی آجے تو اس پانی کی تقسیم کا بھی انہوں نے حساب لگایا تھا پنجاب 37 فیصد سندھ 37 فیصد کیپی 14 فیصد اور بلوچستان 12 فیصد تو اضافی پانی میں سندھ اور پنجاب کا حصہ برابر ہے اس کے علاوہ اس میں پہاڑی علاقوں میں 5000 اکر تک کی چھوٹی یا 22 سکیموں پر پابندی نہیں یعنی اگر پہاڑی علاقوں کے لوگ پانی استعمال کرنا چاہیں تو انہیں کافی آزادی دی گئی ہے کیپی میں کوہارڈ بیسن کے دریاؤں پر بھی سکیمیں بنانے کی اجازت ہے کوٹری کے بعد ساحلی علاقے کو کم از کم 12 بلین مقاب میٹر پانی چھوڑنے پر بھی زور دیا گیا لیکن اس پر مزید سوچ بچائر کی گنجائش رکھی گئی تو یہ عرصہ کا جو معاہدہ یہ ابھی تک 1991 کا ہی چل رہا ہے اور یہ بے نظیر کے دور میں ہوا تھا اور چھوٹے موٹے اس میں آتے رہتے ہیں مسائل لیکن اوورال یہ معاہدہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور سسٹم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیپی میں ایک چھوٹا سا نہری نظام انگریز نے مردان کے علاقے کے لیے بھی بنایا 1916 میں دریائے سواد سے مالاکنڈ جبن پہاڑ میں سے پانچ کلومیٹر لمبی ٹنل کھوڑ کر یوسف زئی میدان کو سراب کرنے کے لیے اپر سواد کے نام سے نہر نکالی گئی اس نہر سے اس علاقے کی ذریع پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا یہ ٹنل اس دور میں سیول انجنرنگ کا کارنامہ سمجھی جاتی تھی بعد میں منڈا ہیڈ ورکس سے لو اور سواد نہر نام کی بھی ایک نہر نکالی گئی تو یہ جو علاقہ جس کو سراب کیا گیا ہے اس کو میرا خیالہ یوسف زئی میدان کہا جاتا ہے اس علاقے کو اس میں چار فدہ مردان اور سوابی کا علاقہ آتے ہیں بعد کیپی میں اس کے علاوہ وارسک ڈیم سے دو نہریں اور تربیلہ ڈیم سے بھی دو نہریں نکالی گئی ہیں نہری یا پاشی کے فوائد وسیع علاقے زیر کاش لائے جا سکتے ہیں پانی خود بہ کر کھیت تک پہنچتا ہے تبانائی خرچ نہیں کرنا پڑتی پانی میں زرخیز دریائی مٹی شامل ہوتی ہے جس سے فصلیں بہتر ہوتی ہیں جاری دریاؤں سے خالی دریاؤں کو رابطہ نہروں کی مدد سے بھرا جا سکتا ہے جہاں زمینی پانی کھارا ہو وہاں صرف یہی طریقہ ممکن ہے جہاں سے نہر گزرے وہاں زمینی پانی کی سطح برقرار رہتی ہے اور کئی صورتوں میں بہتر ہو جاتی ہے نہروں کے کنارے سڑکوں کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور کناروں پر شجرکاری بھی ہوتی ہے ثقافتی طور پر یہ کسانوں نیر والے پلتے بلا کے جیسے خوبصورت نغمیں تشکیل پاتے ہیں نہری آباشی کے کچھ مہم منفی پہلو بھی ہیں نہر بناتے وقت سماجی طور پر لوگ براہ راست متاثر ہوتے ہیں نہریں سطح زمین سے اونچی ہوتی ہیں نہروں کو بنانے میں غریب کسانوں کی زمینیں بہت ہی کم قیمت پر لی جاتی ہیں سماجی فاصلے پیدا ہوتے ہیں اور بہت صورتوں میں گاؤں اپنی زمین سے کر جاتے ہیں مقامی طور پر زیادہ بات جس کی وجہ سے مقامی طور پر سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور حالیہ سیلاب اس کی ایک مثال ہیں کہ وہاں کا جو نہری نظام ہے اس میں جو مغربی پہاڑوں سے جو پانی اتر رہا تھا اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی اور اس کی وجہ سے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ڈوب گئے تو وہاں کے سیلابوں کی شدت میں اس سیلاب تو تھے ہی لیکن ان کی شدت بڑھانے میں یہ نہری رکاوٹیں اس کے علاوہ سڑکی رکاوٹیں بھی یہ بھی اپنا ایک رول ادا کرتی ہیں نہروں کی مینجمنٹ کے اچھا نہروں کی مینجمنٹ کے مسائل نہروں کی نگرانی آپ پاشی کا مہمہ کرتا ہے جب تک انگریز رہے معاملات بہت اچھے رہے اس کے بیس سال بعد تک بھی سب ٹھیک رہا لیکن پھر ابتری شروع ہو گئی پہلے نہروں کی مرمت اور صفائی اچھی ہوتی تھی اب عدم توجہ سے نہروں کی آپ برداری کی کپیسٹی میں کمی آتی ہے یعنی صورتحال اچھی نہیں ہے پانی کی تقسیم میں بھی ٹگڑے کسان ہمزور کسان کا حق مارتے ہیں نہروں کے کنارے گزرگاہوں اور درختوں کی دیکھ بھال بھی اب اچھی نہیں رہی چاہی یا کموں کی آپ پاشی یہ آپ پاشی کا قدیم ترین طریقہ ہے یہ زیر زمین میٹھے پانی والے علاقوں میں رائج رہا ہے اور زمانہ قدیم سے کیپی پنجاب اور سندھ کے میٹھے پانے والے علاقوں میں مستعمل ہے پہلے یہ فارسی کنوں کے ذریعے ہوتی تھی اب ٹیو ٹیو پیل استعمال ہوتے ہیں پنجاب کے پرانے آباد علاقوں یعنی سینٹرل پنجاب میں یہی طریقہ رائج ہے نہریں صرف وہاں سے گزرتی ہیں آپ پاشی نہیں کرتی جیسے لاہور سیالکوٹ گجران والا اور گجرات کے علاقے پنجاب میں بہت جگہوں پر بیق وقت نہری اور چاہی پانی استعمال ہوتا ہے جیسے شیح پورا فیصل آباد ملتان اور کئی دیگر علاقے چاہی آپ پاشی کے نقصانات ایک تو یہ مہنگا طریقہ ہے پانی میں نہری پانی جتنی ذرخیزی نہیں ہوتی جب سے ٹیو پیل کا استعمال شروع ہوا ہے پانی تیز رفتاری سے کھینچا جا رہا ہے جس کے سبب پانی کی زیر زمین صدہ کے گرنے کا احتمال ہے پنجاب کے بہت سارے ذریعی علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے پانی پچاس سے دو تین سو فٹ تک نیچے جا چکا ہے جن تین کا مجھے براہراس علم ہے وہ شیح پورا فیصل آباد اور ملتان کے کچھ علاقے ہیں کاریز چونکہ بلوچستان بھی ہمارا صوبہ ہے تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی تھوڑا سی گفتوک کی جائے یہ سسٹم بلوچستان میں رائش تھا کسی پانی والے پہاڑ کی ڈھلوان میں ترتیب سے نشیب کی طرف کونیں کھو دے جاتے ہیں آخری کونہ تقریباً اس جگہ جہاں ڈھلوان میدان میں اترتی ہے ان کونوں کے جو پیندے ہیں وہ ایک لائن میں ہوتے ہیں اور سب سے پہلے کونہ کا پیندہ آخری کونہ سے تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے تاکہ اس میں بھی پانی کی فلو ممکن ہوگا پھر پیندوں کو ٹنل کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے زیرے زمین جو نالی بنتی ہے وہ پہاڑ میں سے رسنے والے پانی کو ٹنل میں سے باہر میدان میں لے آتی ہے اور کاشتکاری ممکن ہوتی ہے یہ تصور تیل کی سنت میں بھی استعمال ہوتا ہے جسے ہوریزونٹل یعنی افقی ڈرلنگ کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ قدیم انسان میں بھی کافی حکمت پائی جاتا ہے خیر کاریزیں آپ دم توڑ رہی ہیں کسی زمانے میں بلوچستان میں لگ بھگ چھ ہزار کاریزیں تھی اب دو سو سے بھی کم رہ گئی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ پہاڑوں کے نیچے سے پانی ٹیوب والوں کے ذریعے چوس لیا گیا کچھ اثر بارشوں اور برس باری میں کمی کا بھی ہوا یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بلوچستان پانی کے لحاظ سے ہمارا سب سے زیادہ بہران زیادہ علاقہ ہے وہاں زمینی پانی کو ٹیوب والوں کے ذریعے بہت استعمال کیا گیا ہے چھوٹے ڈیم بنائے گئے جو کہ ایک اچھی کاوش تھی لیکن سنا ہے حالیہ طوفانی بارشوں میں ان میں سے بھی اکثر بہ گئے ہیں اور یہ ناکستعمیرات کی وجہ سے ہوا ہے دیکھا جائے تو پانی کی دستیابی کے لحاظ سے بلوچستان ہمارا سب سے کم مسائل والا صوبہ ہے شمالی علاقے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں شمالی علاقوں میں آپ پاشی چشموں اور ندی نالوں کے پانی کو مخصوص خالیوں میں سے گزار کر ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنے طور پہ ہی کلیکٹیولی کر لیتے ہیں پانی سے پن بجلی بھی بنائی جاتی ہے پاکستان کی کپیسٹی دس ہزار میگا وارٹ کے لگ بھگ ہے بھارت کی پینتالیس ہزار میگا وارٹ کے آس پاس ہے اور چین کی تین لاکھ ستر ہزار میگا وارٹ ہے پانی کا شہری استعمال شہری استعمال کے لیے ہمارے شہر اپنے محلے وقوع کے مطابق پانی حاصل کرتے ہیں جہاں جہاں زمینی پانی میٹھا وہاں زمینی پانی استعمال ہوتا ہے جہاں پاس کوئی جھیلیں اور ڈیم ہیں وہاں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے جہاں قریب نہر ہے اس سے پانی لیا جاتا ہے پشاور اپنا پانی زیر زمین سے لیتا ہے پنڈی اسلام آباد قریبی ڈیموں اور زمین سے لیتے ہیں لاہور زیر زمین سے لیتا ہے کوہٹا زیادہ پانی زیر زمین سے لیتا ہے کراچی قریبی جھیلوں اور ہب ڈیم سے لیتا ہے پانی کے مسائل اب ہم آتے ہیں پانی کے مسائل کی طرف پانی کے مسائل تین طرح کے ہیں پہلا مسئلہ ہے دستیابی کا دوسرا ہے آلودگی کا اور تیسرا ہے محولیات دستیابی ہمارے ہاں یہ مفروضہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس دریاؤں میں اور زیر زمین لا محدود میٹھا پانی میسر ہے جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا ہماری تازہ پانی کی قدرتی سپلائی دو سو تین تیس بلین ہے جو کہ فیقہ سبادی کے بین الاقامی میار سے تقریبا آتی ہے تو بین الاقامی میار ہے وہ تقریبا اٹھارہ سو کے لگ بگے دراصل پاکستان میرے خیال میں دس بلین لوگوں کے لیے موضوع ملک تھا جس میں ہم نے تئیس بلین لوگ ٹھونس دیئے ہیں اور یہ عمل ابھی جاری ہے دوسرا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ پانی ایک قیمتی سرمایہ ہے جسے ضائع کرنا بھی ایک جرم کے مترادف ہمیں ذراعب میں پانی کے استعمال کے طریقوں کو بہتر بنانا ہوگا اور کاشتکاری میں بھی جدت لانا ہوگی جیسے فصلوں کی کم پانی اور زیادہ پیداوار والی قسمیں اگانا آپ باشی کے بچت والے طریقے ہائیڈرو پونک کاشتکاری سپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ زمینی پانی کے بارے میں یہ جاننا اہم ہے کہ زیر زمین کوئی دریا یا سمندر نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں تاثر پایا جاتا ہے زیادہ گہرائی میں چلے جائیں تو وہاں نمکین پانی ہوتا ہے جسے براہ راست استعمال نہیں کیا جا سکتا پانی ریت یا چٹانوں میں جذب ہوتا ہے اور لا محدود نہیں ہوتا اگر بارشوں اور دیگر ذرائع سے دوبارہ نہیں بھرتا تو کم ہوتا جاتا ہے پشاور دارالحکومت لاہور ملتان اور کوئٹا میں یہ عمل بڑی تیزی سے جاری ہے امریکہ اور جرمنی نے خلا میں سیاروں کا ایک جوڑا چھوڑ رکھا تھا جسے گریس کا نام دیا تھا انہوں نے اور گریس سے بنتا ہے گریوٹی ریکاوری اینڈ کلائمٹ ایکسپیرمنٹ ان دو سیاروں کے باہمی فاصلے میں تبدیلیوں سے کسی زیرے پرواز علاقے میں پانی کے زخائر میں کمی بیشی نہ پی جا سکتی تھی ان کے مطابق ہمارے پنجاب میں زیرے زمین پانی کے زخائر تیزی سے گھٹ رہے ہیں دوسرا مسئلہ ہے آلودگی ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے اس لیے گندے پانی کو دریاؤں ندی نالوں میں بہا دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اپنے دریاؤں ندی نالوں اور جھیلوں کو بے حد آلودہ کر دیا ہے جس سے صحت کے لا تعداد مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہماری فصلیں اور سبزیاں زہریلے مادے ہمارے پیر تک پہنچاتی ہیں ہیپوٹائٹس بھی آلودہ پانی کے سبب ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں میں پڑھ رہا سا کہ ہیپوٹائٹس کوئی بی بھی کوئی چار پانچ فیصد لوگوں کو ہے اور کل علاقے کو یہ چھ سات کی پرسنٹیج بنتی ہے اگر اوور لیپ بھی لے لیا جائے میرا گاؤں جو کہ زیر زمین بہترین میٹھے پانی کے علاقے کے طور پر مشہور تھا اب وہاں زمینی پانی پینے کے قابل نہیں رہا فلٹر پلانٹ لگائے جا رہے ہیں پانی کی آلودگی کے ایک اور بڑی وجہ خاد اور کیرے مار دواؤں کا بے دریئے استعمال ہے ہمارے دریئے ندی نالوں میں اب مچھلیوں کا زندہ رہنا بھی ممکن نہیں رہا جو کہ کسی دور میں عام تھی شہروں میں انڈسٹری اپنا نکاس دریاؤں میں بہتی ہے کئی شہروں میں اب یہ یہ میں آپ کو چیز بتانا چاہوں شاید آپ میں سے کسی کو اس کا علم ہو کئی شہروں میں لوگ زمین میں بور کر کے اپنا گٹر کا پانی اس میں ڈالتے ہیں میرے خیال میں اس سے بڑا جرم جو ہے زیر زمین پانی کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا جسے اور اس چیز کو غرقی کہا جاتا ہے یعنی وہ اپنا گم جو ہے وہ غرق کر رہے ہیں آنکھ ہو جل مجھے یہ اطلاع پہلے سیالکوٹ اور اس کے بعد لاہور سے ملی ہیں بلکہ لاہور سے تو پتا چلا ہے کہ کئی انڈسٹرییاں بھی اپنا نکاس زمینی پانی میں پانپ کر رہے ہیں علاقے کے اور تیسرا جو ہے مسئلہ وہ محولیات کا ہے علاقے کے درجہ حرارت میں اوستن ایک ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے جس کے اثرات میں گلیشئر اپنا ہجم کم کر رہے ہیں جس پر ہمارا کنٹرول نہیں گلوف ایک چیز گلوف کہلاتی ہے گلیشئر آؤٹ برسٹ فلو اور گلوف کے بہت واقعات اب بڑھ گئے ہیں ہمارے شمالی علاقوں میں وہ ہوتا یہ ہے کہ جو اپنا گلیشئر اپنا پینڈا کھو دیتا ہے اور وہ پھر پھسل جاتا ہے اور پھر پتھر اور مٹی کا ایک توفان بن جاتا ہے جس سے پہاڑی علاقوں میں مٹ فلو کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر بہنے لگتے ہیں اور بہت تباہی مچاتے ہیں بڑے سلابوں میں وقفہ کم ہو گیا ہے پہلے بڑے سلاب جو 20-25 سال کے بعد آتے تھے اب لگ رہا ہے کہ 10 سال کی عوصت سے آتے ہیں بڑی خوشکسالیوں میں بھی وقفہ کم ہو گیا ہے ہم موسم کو تو آسانی سے بدل نہیں سکتے لیکن اپنے لوگوں کو اس کے اثرات سے بچانے میں کچھ پیشرفت کر سکتے ہیں اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم سلابوں پی روک تھام کریں ہم نے اپنے لوگوں کے لئے اچھے شلٹر بنائیں ہر جگہ جہاں جہاں ہمیں خطرہ لگتا ہے ان کے لئے اچھے شلٹر بنائیں مستقبل کی امید دنیا تیزی سے مسائل کے حل نکال رہی ہے ہم خود اگر کچھ بھی نہ کریں ایک دن مسائل کے حل ہم تک پہنچ ہی جاتے ہیں جیسے لینڈ لائن کے مسائل کا حل موبائل میں نکلا ہے پانی کی فلٹریشن کی ٹکنالوجی تیزی سے ترقی پا رہی ہے اسرائیل اس میں لیڈر ہے اور سمندری پانی کو فلٹر کر کے پانی میں سرپلس خود کفالت سے بھی آگے نکل گیا ہے دہلی کی موجودہ حکومت بارش کے پانی کے استعمال اور استعمال شدہ پانی کے ٹریٹمنٹ پر بہت اچھے منصوبے شروع کر رہی ہے شہر میں جھیلیں طلاب اور پانی استعمال شدہ اور استعمال شدہ پانی صاف کرنے کے پلانٹ لگا جا رہے ہیں آخر میں جو بات میرے نزدیک سب سے اہم ہے وہ ہے عبادی کو لکام دینا کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر پانی تو کیا کوئی بھی مسئلہ ہماری گریفت میں نہیں آنے والا آخر میں اپنے ہی ایک شیر کے ساتھ وائنڈ اپ کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ دیر سے ہم کو پتا چلے ایسا نہ ہو کہ دیر سے ہم کو پتا چلے اور یہ پتا چلے کہ ہمیں دیر ہوگی سوال پہلے تو آپ سپیسک سوال پوچھیں کمنٹس کو ہم بعد میں رکھ لیتے ہیں تاکہ جو سوالات ہیں جو کے کنسرن ہیں کچھ بہت زیادہ ہے وہ تو خود انجینئر ہے اور کچھ ٹیکنکل بات ہیں کہ انہوں نے جتنے سمپلیفائی کر سکتے تھے وہ کر کے آپ کو پیش کیا تو یوار now the forum is open for the question ایمی کنس آرہ بہت سوالہ بہت سستے strength ایمی کس کرے ایمی کس کر spray ایک دریہ پرے پر ساسل پہلے نہیں میں دریائے طریق دریائے طریق لیکن دریائے طریق دریائے طریق دریائے طریق اس کو پانچ دریائوں کی سسٹر میں شامل نہیں کیا جاتا اس کو چناب ہی کا حصہ جو پنجاب جو قدیم پنجاب نام ہے اس میں بیاس شامل ہوتا ہے اور سندھ نہیں ایسی افضل انفرومیشن کے لئے بات آجا ایسی ایسی افضل انفرومیشن ہے نیلن جیلن 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 ہے جس کا ہم آر بیلی کے بیل پہ جو بیسکا سی جیتے لئے اپ جاسکے مجھے پتا چلا ہے اور مجھے جانتا ہے تو کلا کہ وہ ایک لیپس کر گئی اور اس میں فائد آگیا تو وہ کا ویا بروس اپنی بیجنی کا جنس پہ نہیں پانچنے یہ ایسی افضل انفرومیشن تھی ایسی افضل انفرومیشن تھی کیاہ میں سب سے پہل کر دیتا ہوں کہ کسی بھی پھویں بشر بیشپ تیل کا پھوان ہو یا پھانی کا پھوان ہو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آس پاس کی جو جو چٹان ہے اس کے ساتھ پھویں کا کتنا راکھا ہے تو تیل کی ڈرلنگ میں یہ دیکھا گیا کہ اگر خرچ یہ ایک تیل کی تیہ ہے اس میں سے آپ اس طرح سے ویل لے جائیں گے تو صرف اتنی جگہ کا رابطہ ہوگا لیکن اگر اس تیہ میں جا کے آپ ہوریزانٹل ہو جائیں تو بہت دور تک رابطہ بن جاتا ہے بہت زیادہ تیل کی مقدار ویل کے اندر آپ کی ہے تو یہ جو کاریس ہے جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انہوں نے یہی سسٹم استعمال کیا کہ پویں کھو دے ہیں تین چھار پھر ان کے اندر کی تینل گزاری ہے تو تینل کی وجہ سے پانی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا اس لئے اگرچہ زمین کم پانی دیتی ہے لیکن اتنے ایریے میں دیتی ہے کہ وہ ایک خاطرخواہ پانی جو بھائی نہیں کرتا میں یاد کر رہا چاہتا ہوں کہ تو یہ پیزنٹیشن یا مدرون بہت اس کی افادیت ہے یہ جنرل اویئرنس میں بہت بڑے اضافی قابل سکتا ہے جو میں ہمارے آباد بھی زیادہ معلوم نہیں ہے اور اس میں جو زیادہ اتنی زیادہ کی کہ بہت ساری غیر اہم باتیں بھی اس کا حصہ برگی ہیں جن کا مجھے رکار سیاد کے موضوع سے زیادہ باروں نہیں تھا اور مصابی ہوئی ہے زیادہ اس کو تلقیدہ سمجھا ہے کہ میں سکتا ہے اس کو حقیقت بھائی گر رہنے گا چکا ہے تو پوچھ یہ تھی آج ہے کہ یہ جو بڑا ہمارا اشیو ہے کہ ایک طرف ہم پانی کی کمی کا شدید سے پا رہا ہے مزر کوٹا شہر کو پانی نہیں باتا ہے زبادر کو پانی نہیں باتا ہے ہمارے اتسامات میں کچھ سیکٹر بھی نہیں باتا ہے تو اس کے لیے جو امری حل ہیں اس کے جو کیا کیا ہے اس میں جو چاہدے مکانا تھا ان میں سے ایک طرح اشارات میں کیا لگتا ہے کہ یہ اکرامی بات ہے لہذا میں نہیں کروں اس کا سلیوشن جو ہے وہ ہماری وہ مثلا گھار کی جو معاشی حالت ہے جب ہماری ایک ایک ہانے کی بچت سے نہیں آتا ہے جس طرح کا سلیوشن کہ ہم پانی کو احتیاط سے استعمال کریں اس سے میں ہر مسائل آلونے کریں اس احتیاط سے استعمال سے یہ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں جو آنے بڑا ایک بچا ہے اس کے لئے اس کے لئے دیکھیں دو چاہدے مال سال کے پانی اس سے زیادہ چینج نہیں ہے جب تک بڑا بچا رسیم نہیں دے جائے سوال اور کسی بڑے رسیم کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا میں بڑے سلیوشن کی یہ آپ سے قداش کروں گے اس کی جانب اشارہ میرے خواہلہ آخر میں میں نے آپ بتایا تھا کہ ایک تو ہمیں پانی کا استعمال وہ تو کم کرنا ہی کرنا ہے میں نے ایک اشارہ کیا تھا اسرائیل کے بارے آخر میں کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت ہی پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ وارٹر سکیرز ملک بن گیا تھا لیکن چونکہ ان کے پاس سمندر ہے تو انہوں نے سمندر کے پانی کو بہت بڑے پیونے پر بھی سیلینیٹ کیا اور ہمیں اگر ہمارے پاس مسائل ہوئے تو ہمیں اس طرف تو جانا ہی جانا پڑے لیکن اس کے بعد کالاباغ ڈائم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے کیونکہ جو ہم نے پہلے ڈائم بنائے تھے منگلہ اور تربیلہ ان سے ہمیں پانی کی دستیابی میں فائدہ ہوا ہے یعنی ہمارے جو ایرگیشن کا محکمہ ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ان دو ڈائموں سے ہمارے پانی کی دستیابی میں بیس فیصد بیس فیصد کا فائدہ ہوئی ہے تو اگر آپ کالاباغ ڈائم بھی بنا لیں تو وہ فائدہ جو ہے وہ تیس فیصد تک ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض ٹیکنیکل اعتراض بھی کر رہے ہیں مثلا یہ کہ اس سے بہت سارے لوگ بسپلیس ہوں اس کے علاوہ سندھ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کے حصے کا پانی چوری نہ کریے ہیں اس کے علاوہ پختونخواہ کو یہ خدشہ ہے کہ جب سلاب آئیں گے تو کنی نوشیرہ جو ہے وہ دوب نہ جائے میں نے اس پریزنٹیشن کو بناتے ہوئے یہ ڈیٹا بھی بہت ایکزیمن کیا اور میں نے دیکھا کہ جو بلندی کا فرق ہے کالا باغ میں اور نوشیرہ میں وہ کچھ مشکوک سا ہے یعنی کچھ جگہوں پہ وہ تین سو فٹ ہے اور کچھ جگہوں پہ ہے چار سو فٹ اور کالا باغ کی جو پروپوز بلندی ہے وہ تین سو فٹ ہے انتو سو پچھتر کر کے یا پچھانے میں اتنی کر کے تو اگر یہ ساری چیز کیونکہ ہم ایک فیڈریشن ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک چیز بنا دیں فائدے کے لیے لیکن ہم اپنے جو چھوٹے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں ان کو نراز کر دیں اگر فیڈریٹنگ یونٹ آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے کالا باغ یہ تو ایک آپشن ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہل سال سکس ہنڈرڈ ملین ٹانس سیگمیٹر کے ساتھ کہا کلاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیمز بنے ہیں وہ ڈیمز آہستہ آہستہ فل ہوگا شروع ہوگئے اور ایک صورتحال یہ بنے گی کہ وہ سلو کر جائے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی اجاز نہیں ہوئی جو کہ اس پرابلم کو حل کر سکے کہ جو ڈیم پھل ہو گئے ہیں ان کو کیسے ساپ کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہوئی ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے دوسری بات جو ہے میں کالا واپ ڈیم کے بارے میں احس کروں گا کہ اس کے اور جہاں ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس میں ایک اہم ٹیکنیکل پوائنٹس یہ ہے کہ یہ ساری الیوگل زمین ہے یہ پانی کا اتنا بڑا زخیرہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے گی اور یہ سنکھ ہو کے آل موسٹ اس کو فنش کر دے گی یہ دوسرا ہے اور یہ اطراز جو ہے یہ آلترین جو انجینئرنگ انجینئرنگ وہ ہیں حلکے ان کی طرح سے کالا واپ ڈیم پر کیا گیا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ میرا ایک سوال یہ ہے یہ میں ٹیکنیکلی جو آپ حض کرنا چاہتا ہوں میرا ایک سوال یہ ہے کہ کشمیر کا پاکستان کے حابی وسائل کے حوالے سے یا ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے یعنی انٹرنیشنل پانی کا جو مسئلہ ہے انٹرنیشنل ہی ہمارے لئے کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈیمیسٹک مسائل ہیں سوہ کی صاحب سے سوہ کی صاحب سے ہاں نہیں انٹرنیشنل اب آپ دیکھئے کہ 1948 میں کیونکہ ہماری جو نہریں ہیں ان کے ہیڈ ورکس جو ہیں وہ زیادتہ ہندوستان میں تو 1948 میں ہندوستان نے پانی بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں ایک انتہائی ہیملیائٹنگ قسم کی ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا اب ایک تو یہ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ٹیرٹری یا مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ یہ ہے جو پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ اگر پانی کا آج کے زمانے میں ٹیکنولوجی ہے پانی روکا جا سکتا ہے اگر پانی بلکہ ایک فٹ دی گئی تھی پاکستان کو کہ پاکستان بھونت بھونت پانی کے لئے ترسے گا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے وزیر کو یہ بیان کرتے دیکھا ہے میرے کہ میں نے ایک خلی تب الر نہیں ہے جو پانی کے لئے کہ پانی کے جو اس کے بلکہ کچھ ہے تو اپنی ط chuckling مستک ہو جی روٹ ہی سوال سوال آپ سے 아�انک فٹ دی و志ر�p پلیز مجھے بولنے دیں اگر اگر مجھے پریسنٹیشن کے لئے یہاں بٹھایا گیا تھا لقصار مجھے فیلو لگ نہیں مجھے فیلو لگ Μے آپ یہ سوال�� کیا تھا اگر مجھے پریسنٹیشن کے لئے یہاں چکتا ہوں تو مجھے فیلو بھائی جواب سائی صاحب میں آپ سے کوئی سوال اس لئے لیتے ہیں اس کی کمنٹ کو چھوڑ دیں آپ کے جو سوال ہے کہ اگر یہ دیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر پانی کے مسائل ہیں اس پر کیا اس پر کوئی کمنٹ کا لیتا ہے دوسرا میرا سوال دیکھیں پھر آگے چل دینا جی جی میں نے سن تاس کے معایتے پر پڑھا بھی ہے اور بہت بھی کیا اور میں نے پریزیمٹیشن میں بھی کہا تھا کہ یہ بڑا فطری سا معادل وہ اس لئے کہ اس وقت جب پاکستان بنایا ہے تو ستلج بیاس اور رابی یہ انڈیا کے علاقوں میں سے بدر کر آتے ہیں انڈیا کے میدانی علاقوں میں سے تو انڈیا کے لئے ان کے پانی کو استعمال کرنا یہ پہلے سے ہو رہا تھا فطری فطری طور پر ہو رہا تھا آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں میں نے ایک چیز کا ذکر دیا تھا رابطہ نہرے لنک کنیل لنک کنیل یہ ہوتی ہے کہ ایک دریا میں پانی نہیں ہے یا کم ہے تو جس دریا میں پانی ہے وہاں سے ایک نہر جو کہ آپ پاشی کے لئے استعمال نہیں ہوتی وہ اس دریا کے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے لے جائی جائے پاکستان بننے کے بعد جب ہمیں پتا چلا کہ ہمیں ان دو دریاؤں میں پانی کم ملنا ہے تو ہم نے سن تاس کے معاہدے سے پہلے ہی رابطہ نہریں بنانا شروع کر دی تھی میں جہاں رہتا ہوں سیالکورٹ میں وہاں سے بہت بڑی رابطہ نہر گزرتی ہے جو کہ ہم نے سن تریپر میں بنانا شروع کر دی اس کا نام ہے مرالا رابی لینکن ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس مسئلے کا تو شروع پر جل گیا تھا جبکہ پاکستان بنانا لیکن اس مسئلے سے انگریز بھی جوج رہے تھے اس لیے کہ پہلی رابطہ نہر ہم نے نہیں بنائی پہلی رابطہ نہر انگریز بنا کے گئے جو کہ غلب چناب سے رابی کو یا رابی سے ستنش کو فیڈ کر دی تو یہ مسئلہ جو تھا یہ صرف ملک جدا ہونے سے نہیں بنا ٹھیک ہے ایگریویٹ ہو گیا لیکن اس سے پہلے یہ موجود تھا ٹھیک ہے نا اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں سنہر کا نام کیونکہ لینک کنال ہے اب جو جس چیز کو وہ روک سکتے تھے اس کو ہم نے معاہدے میں لکھیا گیا کہ آگ یہ پانی جو ہے ورلڈ بینک کے ذریعے یہ معاہدہ ہوا اور ورلڈ بینک نے ہم نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے جو باقی دریعہ ہیں ان کا پانی ان کے پانی اور آپ کا حق اور آپ ان دریعہوں کے پانی کو ان دریعہوں کے لئے بھی استعمال کر دیں تو جو رابطہ نہروں کا بڑا سسٹم بنا ہے وہ سن تاس معاہدے کے بعد ٹھیک ہے نا اب بات آتی ہے کہ معاہدہ جو ہے یہ ظلم ہے یا نہیں ہے ایک غلطی ہم سے گھل اس معاہدے میں اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل نارڈ میں یہ کوئی قانون نہیں نارڈ میں ہے کہ کسی بھی دریعہ کا کم سے کم دس فیصد پانی جو ہے نا وہ جانے دیا جانا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس وقت جو ہمارے اور بابے اقدار تھے ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا یا کیا ہوا انہوں نے اس پر زد نہیں لیکن جو باقی تین دریعہ ہے بائے اینڈ لارج ان کا سارا پانی ابھی تک ہمیں مل رہا ہے اس میں جوگرافی کا بھی حصہ ہے اس لیے کہ ان کا دیاوں کا پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے سیدھا ہم تک پہنچ جاتا ہے اور پہاڑوں میں جو ہے نہری نظام قائم کرنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے اب اب آکے ایک خطرہ پیدا ہونا شروع ہو اور وہ خطرہ یہ ہے کہ چناب کا جو پانی ہے اس کو وہ کسی تنل کے ذریعے اس میں سے پانی نکالنے کا سوچ ہے تو میرا خیال ہے کہ چونکہ معایدے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں کا پانی استعمال نہیں کر سکتے تو پاکستان کو اس کی اوپر مرس چین دینا چاہیے لیکن آج تک میرا خیال ہے وہ معایدہ ویسی چلتا ہے جیدہ کہ بھی لکھا ہوتا ہے آپ سراغ سندھ جو مسلسنہ آپ کی 34 سال جو ڈوبتا ہے ابھی بھی جو سندھ ڈوبا ہوا ہے اس میں 70% سے زیادہ پانی پلوستان سے آ رہا ہے جی جو پلوستان کے جو بڑے دعیا ہیں مولا ناڑی بولان رکشان نین جو ہمارے کوسٹل ایلیا کے اتنے بھی شہرے ان کو ابھی تک وہاں سے پانی ملتا رہے جی جی میں اس پاک کا علم ہے کہ جو حالیہ سے علاو آئے ہیں وہ یہاں ان میں زیادہ پانی جو ہے یہ سلیمان ماؤنٹن اور اس کے بعد کیرث ماؤنٹن کہتے ہیں جو کہ برشتان تب آڈ رہے وہاں سے آ رہا ہے انہوں نے برشتان دیں ایک دھائی لاغ کی سے دھو لاغ کی سے ایک ٹیم میں باغ آگ ان پر کوئی سٹیڈی ہے ان کو کس طرح کیا جائے اور پانی کو کس طرح کوئی لٹیلیزیشن والا یا کس طرح پانی ان تمام دریاؤں پاتا ہے میرا خیال ہے کہ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ بلوچستان میں کوئی ساٹس یا سینکڑوں کی اوپر ڈیم بنائے گئے چھوٹے اس پانی کو روپنے کے لئے لیکن اس بار جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ایسی بارشیں تھیں کہ ڈیموں کو بھاگے لے گئے خیر اس میں construction کا بھی خصور ہے بڑے ڈیلی ایکشن ڈیم سے نức ڈیلی ڈیم ڈیلی ڈ اور ڈی بارشتان ڈی ڈ ڈی ڈی کہ وہ بڑھچستان کے نورت ویسے تنپس ہیں ٹھیک ہے ملانگ جٹھے آپ کے جو لیچے تھے وہ بہت بادماغ کی تھے مجھے بہت مجھے یہ تکنیک ہے کاریس والی جیسا کہ آپ نے کہا یہ لکھتے ہیں بھی مضروف ہوتی جائے اس تکنیک کو ہم نے یہاں اور نورڈن ایریا میں پاہ آ رہے ہیں تک انہیں 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 ایک تیر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا امان سمندر کے پاری کو لے کر کاراپت بنایا جاتا ہے تو یہ مجھے لکھا ہے کہ یہ ایکسپینسی بھی ہے لیکن مجھے لکھتے ہیں جیسا لوگ سے رہے ہیں پاری کی بہت 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 سکھیں گے ہماری حضر اتنا بڑا سمندر ہے تو انہیں کاراپت بنا سکھیں گے یہ دو سمال ہے کاریس کاریس کی وہاں کاراپت ہوتی ہے جو کہ خوشک علاقہ ہو اور اس میں پہاڑوں میں پانی چزم اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی کاریس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے اب اس میں بہت سوری سی تقنیق تقنیق آ جائے گی کہ جس مٹی میں سے آپ پانی نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں پانی جذب تو ہو لیکن اس کی پانی ڈیلیور کرنے کی قابلیت کم ہے جیسے یہاں پر مجاب میں جب ہم بور کرتے ہیں تو نیچے ساپ فریت آ جاتی ہے اور وہ اس فریت کی جو پانی ڈیلیور کرنے کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو میں نے ویڈیوز کاریس پر دیکھی ہیں وہ مٹی اور پتھر کا ایک وہ مجموعہ اس میں سے پانی بہت تیزی سے نہیں رسکتا ہے اس لئے آپ کو بہت لمبا ایریا بنانا پڑتا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی جو ہے اس کی اپنی مقدار ہو جائے کہ وہ پانا ہو گئے ہمارے نورت کے پہاڑز میں ان میں بیشتر اوقات تو خشکی کا وہ عالم ہوتا نہیں ہے بلکہ ان کے چشمے بہرے ہوتے ہیں انہی کو وہ نالیوں میں پڑت کریں امان پر امان میں نے اس تجربے کر دیا ہے امان سے زیادہ اسرائیل ہے اسرائیل نے اپنے آپ کو بارٹر سرپلس کر لیا ہے وہ فلسطینیوں کو بھی پانی دیتے اس کے حالے میں آپ نے کون یہ بتایا تھا کہ یہ فلنٹ بلکہ ان کے چیزیں کبھی کبھی آنے ملا ہے مجھے اثر ہے اچھا آپ نے اس وقت لیا ہے اچھا آپ نے اس وقت لیا ہے آپ نے ایک اور مشکل ٹاکی کو بھی سے کلر کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیاہ سب مشکل پت بھلکے ہمارے پاس بڑے وسائل ہم بانے بندے کے اپنے دریاں باپاشی کا نظام ہے ورن پین نے 2019 میں رپورٹ دیشید اس پر نشان نہیں کی تھی کہ پاکستان نے ابھی وسائل سے معاشی فوائد نہیں حاصل ہو رہا اس بارے میں آپ کیا سجیس کریں ہم دیبل آرے پر تیار بھی ہوتے کہ اپلا دیم ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو کیا طرح کہ ہماری تسکیر آبات کو ملک کو مسلم پائیت ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی پانی کی جو آلودگی ہے اس پر قابل پانا چاہیے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ اپنا سارا نکاز تریان و ندینالوں میں بلکہ زیر زمین پر ڈال رہے ہیں لیکن ہمارا نوے سے ترانوے فیصد پانی جو ہے وہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے اور ہماری زراعت کا جو طریقہ ہے وہ عبدو فرسودہ ہو چکا ہے یعنی ہم پانی کو بہا کر کھیت میں لے جاتے ہیں کھیت کو بھر لیتے ہیں تو اس میں باقی دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ میں نے ایسے پریزنٹیشن میں بتایا تھا ایک تو ہوتا ہے کہ فاؤنٹین ایڈیگیشن ایک ہے ہائیڈروپونک اگریکلچر اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے زراعت میں ایسی فصلوں کی ایسی ورائیٹیوں پر کام کرنا چاہیے جو کہ کم پانی استعمال کریں تو ہمارا جو بڑا پانی استعمال کرنے کا ایشو ہے وہ زراعت میں ہی اگر ہم اس نوے فیصد کو بھٹا کے ساٹھ یا ستر فیصد پر لے آتے ہیں تو پھر ہم وفر پانی ہمیں بچ جائے گا آبادی کو دلیگا سر یہ ایک سوار پانی کی جانت ہے ہاں میں کالر کسی کوٹا نہیں ہوں تو پھر میں ہمیں پر پا جاتا ہوں پھر اور کس کے ساتھ میں سواتھ رہا ہے ہاں جیس کی جانت ہے اچھا اسلام آباد میں ایک کام انہوں نے شروع کیا ہے یہ ٹیو گیلز کے ذریعے پانی انجیکٹ کر رہے ہیں زمین کی اندر اس قسم کے کوئی دیس پچیس جو ہیں وہ پروجیکٹس جن میں سے ایک تو آئی ٹین میں بھی ہے ہمارے قریب بھی ہے اور اس کے ذریعے یہ سم کا خیال یہ ہے کہ جو بارش کا پانی ہے وہ پہلے ایک تالاب میں اکٹھا ہوتا ہے اور پھر اس تالاب کے ذریعے وہ پائپس کے ذریعے زمین کے اندر اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں اور اس سے انہوں نے جن جگو پر دیس جگو پر انہوں نے یہ اچپریمنٹ کیا ہے وہاں پہ ان کی سٹیڈی یہ بتا رہی ہے کہ کافی اتک وارٹر بیٹ جو ہے میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا لیول اوپر کی طرف آج اور ایک تو یہ یہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہم پورے مرک کی سطح پر اس کو اختیار کر سکتے ہیں اور یہ کتنا اکنومیکل ہوگا یا کیا اس کے مفادات ہوں گے اور دوسرے یہ کہ ہمیں تاریخی طور پر پتا کہ ہر شہر اور ہر گاؤں کے ساتھ ایک تالاب ہوا کرتا ہے اور اس تالاب کے ذریعے اس گاؤں کی جو پانی جو ہے وہ زیر زمین پانی کا ٹیبل بھی جو ہے وہ مرتین ہوتا تھا اور اس تالاب میں جو بارشی پانی ہیں وہ بھی جمع ہوتا تھا اور اس کے ذریعے ضروریات پوری ہوتی تھی کیا ہر شہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایسے ڈیم جو ہیں جن میں بارش کے پانی کو اکٹا کیا جا سکے وہ بنا کر ہم پانی کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جس طرح سے چلنائی کے اندر ہندوستان میں چھتیں اس قسم کی بنا دی گئی ہیں ایسی چھتیں بنائی گئی ہیں جن کے ذریعے بارش کا پانی جب ان کے اوپر پڑتا ہے تو پائی کے ذریعے زیر زمین ٹینک میں چلا جاتا ہے بارش کا پانی وہاں بھی یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور پھر وہ پانی زیر زمین ٹینک کا ہے اس کو وہ پینے کے علاوہ باقی جو ان کے دھونے کے اور مہانے کے اور باقی مسائل ہیں ان تمام باتوں کے اوپر اگر آپ کو چھوٹے ہیں میں سے کچھ کا میں نے ذکر کیا تھا یہ کام میں نے ذکر کیا تھا ڈھلی کا ڈھلی کی جو نئی کمر ہے انہوں نے بڑی شتت سے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے وہ ڈھلی کی کوئی پندرہ سولہ جھیلیں جو ہیں ڈھلی پندرہ سولہ جھیلیں بنا رہے ہیں اور ان جھیلوں میں بارش کا پانی دھوگا کرے گا اور وہ آہستہ آہستہ رس کر زمین میں جائر کرے گا اس کے علاوہ اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ جو ہمارا بارش کا پانی ہے اس کو ہم اپنے گھر کی حد تک اور علاقے کی حد تک بھی دوبارہ زمین میں پہنچا سکتے ہیں جہاں تک یہ سوال ہے ٹیوپل بنانے کا میں چونکہ تھوڑا سا اس کام سے تھوڑا سا واقع رہا ہوں یہ ٹیوپل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ سکیم اچھی چلتے ہیں لیکن اس اس کاموں کو میںٹلنس چاہیے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ٹیوپل کے نیچے اگر ایسی انپیورٹی کے پانی کے جانا شروع ہو جائیں تو ٹیوپل بلوک ہانا شروع ہوتا ہے تو میرے خیال میں بیس طریقہ یہ ہے کہ جھیلیں تلاب اور کھارش کے پانی کے لئے ایسا نہ کہ آپ اس میں پھر نکاس کا پانی لوگ جو ہیں نکاس کا پانی ڈالے شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہاں رابر ڈیم میں بھی نکاس کا پانی پڑ رہے ہیں سارے دریاؤں میں نکاس کا پانی پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ شہروں میں ہمارے شہروں میں یہ کرنے کی اس لیے بھی زیادہ ضرورت اچھا لاہور میں اس کی مسئل رہی ہے اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے شہر بہت بڑے ہو گئے ہیں بہت کم لوگوں کو یہ این ہے کہ بڑے ہو جانے کی وجہ سے لوکلی شہروں میں ہرارت بڑھ رہی ہے اور ہرارت بڑھنے سے شہر بارش کو اپنی طرف کھینچ رہیں آپ سنتے ہوں گے کہ لاہور میں بہت بارش ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ ساتھ کسی دریئی علاقہ وہاں تو بارش ہوئی نہیں ہے تو ہمارے شہر اب گاؤں کے حصے کی بارش کو بھی کھینچ رہے ہیں تو جب وہ اتنی بارش کو کھینچ رہے ہیں تو پھر یہ بھی وہ کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بارش کو تریک کر کے وہ دوبارہ زمین میں یوزیدارا مانکہ بہترین ہے میرا صورت گئے ہے کہ یہ ساتھ جنگر پاہنے کے دیانے کا کہہ دیان ہے کہ مسلہ کے ساتھ جو اسلام پاہر میں کیاڈا ہوئی ہے کہ یہ ہے کہ یہاں کی اس کی اکیار میں کہ یہاں وہاں بھی آرڈان ہے یہاں سے ساتھ کھائیں بھائیں 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 دوسری بات گیا ہے موسیقی 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 لیکن یہ ہے کہ جب ان کو عادت پڑھ جائے تو وہ بھی پیور ڈسٹریڈ وارٹر بناتی ہے اسی کے اس طور پر کام کرتے ہیں لیکن پیور ڈسٹریڈ وارٹر بناتی ہے بلکہ یہ چیز سہراؤں میں ہو رہی ہے سہراؤں میں مشین ڈھگ دیتے ہیں اور سولر پینل لگا دیتے ہیں اور وارٹر مشین چلا دیتے ہیں تو سہراؤ کی ہوا سے پانی مشین کر لیتے ہیں جی سہراؤں آجی ہاں جی سہراؤں پڑھ سکتے ہیں اور یہاں بھی یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہائیت میں نے بہت دیتا ہے کیلئے تو بڑے بڑے پائپ جو ہمارے ہائے ہو جائے پانی کے جگہ جگہ سے پٹے گئے ہیں اور اس میں بھی یہ جو ہمارا محضور مافیا ہے وہ اس میں بہت دیتے ہیں تو ان جنوں کے لئے تھوڑا سی یہ ہے کہ ہمیں اپنے 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 اتنا چاہیے ہیں ہمارے ہمارے کےارے سے یہی ہے اس میں آپ سے اتفاق ہی کر سکتاہ j Sergei جو آپ سے آپ سے اٹھاؤں ہی کر سکتا ہوں NDE آپ کو اپنے 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 کمیونٹی ہونا کا فرگنائز سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے بارش کے پانی کا قاعدہ اپنے اپنے اشخاص کے پانے جو عیرہ مفمول ہے اپنی اٹھا اچین ساتھ بھی بڑھا لے سکتے ہیں ورنہ ہم اس کا گوز کو تو بہتا رکھتے ہیں ہم ترپت جاتے لوگ یہ جو سب اچھی پاتے ہیں جی اچھا سر کو پرویشن کی دوبارہ بات ہوگی تو میں اپنا آپ سے ایک بہتا ہوں گا کہ آج سے دو دن سو سال پہلے جو ہم ڈیٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں ڈوالٹریز استعمال کرتے ہیں ان کا تو کوئی کانسٹرٹ نہیں تھا جی صاحب انگریزوں کے ساتھ صاحبن بھی آگئے اس طرح کی چیزیاں کے ٹوالٹریز آگئی اس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ میرے خیال سے یہ پولیشن کا باعث ہے یہ پولیشنٹ ہے اس پہ آپ کے آنے سے نتیر ناوے سمندر سب کا ستیاناز کرتے ہیں اور اس سے دمانے کے جو یہ لئی ہے یہ تنیل ہوگی آنے مسئلیں پکڑ دیتے ہیں پانی پیتے ہیں جی جی میرے اس کا ذکر کو اپنی پیسنٹیشن میں کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے جس سے کہ مجھے لگتا کہ ہم ابھی تھوڑا دور ہیں اور وہ ہے واٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ میں میونک میں ایک واٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ میں گیا تھا تو وہ ہمیں وہاں سے لے گیا جہاں کہ بہت ہی کچھرا پانی جو تھا بھارا تھا اور وہ جو آدمی ہمیں بھارا تھا جور وہ ہمیں سارے مراحل میں سے بزار کے اور آخر میں وہاں لے گیا جہاں کہ پانی کے آخری میں بھارا ہمیں اور وہاں سے اس نے گلاس میں پانی لے کے ہمارے سامنے بھی جب کنسی سے نانا دوبارہ شروع کر دیا سر اس کے بھی چھوٹا سکتاہ سمال ڈیمس کے باڑے میں آپ نے بزادہ لیکن سمال ڈیمس کے باڑے میں آپ نے بزادہ لیکن سمال ڈیمس کے باڑے میں جو ہوں سمال ڈیمس کی باڑے میں میں نے خیر ہوں بتائے تھا پاکستان میں تو سیکھڑوں ہوں اس کے بارے میں آپ کو یہ تصویل کریں فیوچر ڈیمز میں ایک میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو بڑا ڈیم بن رہا ہے سکت یا بننے کی تیاری میں ہے وہ ہے دیا من پاشن ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے رن آف در ریور ڈیم بن رہے ہیں اب رن آف در ریور ڈیم میں پانی سٹھوٹ کرنے کی کپیسٹی نہیں ہوتی اس میں سے صرف بلی بنانے کی کپیسٹی ہوتی بہتا نہیں آپ میں سے کوئی ریسنٹلی کاغان ناران گیا ہے کہ نہیں وہاں پہ ایک سوگی کنارہ کے نام سے ایک ڈیم بن رہا ہے لیکن ان کا ان ڈیمز کا میکنیزم بالکل مختلف ہوتا ہے انہیں آپ ایکشلی ڈیم کہہ بھی نہیں سکتے اسے آپ وہ لوگ رن آف در ریور پروجیکٹ کہتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ تھوڑی سی رکاوت کر کے تو پہاڑ کے اندر ایک ٹرنل بنا لیتے ہیں وہ ٹرنل جو ہے نا دریہ کے ساتھ ساتھ جانے کی بجائے وہ تو قریبا ہوریزونٹل آگے جاتی ہے اور آگے جائے کسی مقام پہ اس کو کسی سے گنا دے جائے کسی سے گنا دے تو میں نے کہا کہ میں یہاں سے کسی ہی آیا ہوں کہ میں یہاں بتا دوں کہ ہم بلوستان والے ابھی دکھ پاکستان میں ہیں ہمیں آپ نے جو چیز پیش کرے اس میں ہمارے سکتے ہیں نہیں نہیں میں اس میں سے کہوں گا پہ کیوں اور میں اس پہ کہوں گی کہ اس چائے میں 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 آپ کو جائے کلا سکتے ہیں اچھا فکیر صحیح صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک تو ہم آپ سے آخری میں نظم کر فرمائش کروں گا تو آپ درہا سوچ لیجئے کہ پوسیبل ہے تو ضرور فرمائیے گا اچھا دوسرا یہ کہ ایک تو تیہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو پانی کے سورسز ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں لیمیٹڈ ہے کہ رین فال ہے آپ کے پاس دریہ ہیں آپ کے پاس زیر زمین ہیں یہ میجر پارٹس ہیں اب ایک تو ہمارے پاس لیمیٹڈ ہے بعد ہماری پاکستان بننے کے بعد ایک ٹائمز بڑھ گئی ہے اچھا تو وہ پانی پر ہیٹ تو ویسے ہی کم ہونا ہے اسی بات یہ کہ جو پانی ہم دریاؤں سے گلیشر کے جو پکلنے کا عمل ہے وہ بھی تقریباً ماحول کو اگر ہم کنسیڈر بھی کریں تو وہ بھی لیمیٹڈ ہے اب آگئی پانی رین فال کا جو بلوجستان میں پانی کا ایسیو ہوا ہے یا ہمارے پاس ابھی جو معاملہ ہوا ہے اس کی منیجمنٹ ہم کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیم ایک پارٹ ڈیم ہے باقی کئی آپشنز موجود ہیں لیکن یہ پانی جو ہے جو زیر زمین کا کرائیسس چل رہا ہے زیر زمین کے پانی کا اس میں ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ جو پانی ہے جو شہروں کی بات کی ہیں لاہور میں اب آپ کا جب کنکریٹ آ جاتا ہے تو پانی کو نیچے جانے کے لیے کوئی رستہ چاہیے اور وہ صاف رستہ دھوڑتا ہے جب صاف رستہ آپ کا بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا وہ پھر آگے پیچھا یا نیدی نالوں میں بجائے تو آپ کی کسی استعمال کا نہیں رہتا تو ایک تو یہ بھی انہوں نے اس پر بھی روشن ڈالی میرے خیال ہے کہ سارے اسپیک پر بات کر لی ہے اور یہ میرے خیال بھی جو سیشن ہے اس حوالے سے بھی بڑا یوسفل ہے کہ اویرنس آ جائے جب آپ کا نلکہ آپ کھول دیں اور پانی خطرہ نہ آئے اور آپ فاشروب میں ہوں سابون لگا کے کھڑے ہوں اور ٹینکی خالی ہو پھر اس کا وقت پتہ چلے گا کہ پانی کتنی بڑی آیاشی ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے سانس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے میرے خیال ہے وہ پانی ہی ہے روٹی اس کے بعد آتی ہے کہ روٹی کے بغیر آپ سات دن تک رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر آپ دو دن یا تین دن سر میرے خیال ہے مشکل ہو جاتا ہے لیکن تو اس حلاب آیا اس پر ہاں اچھا اس حلاب ہے میرے خیال میں یہ جو میں نے بتایا کہ رین فال جو ہے اس میں ایک تو کلاوڈ میں چکے ابھی ریسنٹلی گیا تھا کیٹو کی بیس کیم پہ اب مجھے یہ پتہ چلا کہ بہت سے گلیشر کے جگہ جو سر نے بتایا ہیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں جو صدیوں پرانے برف جو کمپیکٹ ہوئے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور اس کے بڑے بڑے گولے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور پانی کو جس غصے کے ساتھ نکلتے ہوئے میں نے وہاں دیکھا ہے تو مجھے خود لرزہ تاری ہو گیا تاکہ بہت زیادہ شدت سے پانی نکل رہا ہے تو اور ابھی جس رستے پہ ہم جیپ پہ جاتے تھے وہ جگہ جگہ پہ وہ ٹوٹ بھی گئے ہیں کیونکہ وہ پانی اکدم جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ مٹی کا ریلے کا آتا ہے اور وہ اس کو اڑا کے لے جاتا ہے وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے بھی یہ ایک ایشو ہے لیکن یہ تو چکہ انٹرنیشنل ہے اب اس کا ہمارے وہ کنٹرول تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ جو پھر بھی میں بار بار کہوں گا اور یہ بات ہمارے حال میں ہوا ہے کہ یہ جو پانی کا ہے اس بجائے یہ کہ ہمیں ڈسٹرکشن دے ہمیں کنٹرکشن کے لیے اس کو سٹور کرنے کے لیے جتنے بھی ضروری نہیں کہ ہم کالاباغ ڈیم کے پیچھے پڑ جائیں کالاباغ ڈیم بنا سکتے ہیں جس طرح بلوجستان میں جو سیول کی بات کی ہے سیول انجنیرنگ کی بات کی ہے اس کو ہم امپروو کر کے پانی کا ریسورسز کو بڑھا سکتے ہیں اور اگرکلچر پوٹینشل بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ صرف ہم پنجاب پہ اور سین پہ ڈیپینڈنٹ ہے باتے کہ وہ ڈیپینڈنسی ہیڈ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پانی کے حوالے سے یہ بہت اچھا سیشن رہا ہے اور ہوفولی کہ فقیر سائن سے ہم اور بھی کیونکہ بہت ہی علمی بند ہیں اس حوالے سے ہم تو ان کے آرد لیکچر کو انجوائے کرتے ہیں تو فقیر سائن اگر آپ کے آخر میں کوئی نظم اگر ہماری ازبو حالی پہ اگر کوئی سنو سکے تو ہمارے پسکیاں نفس کے لئے چاہمار بند ہیں چاہمار بند ہیں چاہمار بند ہیں کیسے الان کے نا راپیشتی ہو اب یہ سنلے سن چلیں جی میں آپ کو ایک دنس ہم آتا ہوں اس کو نوانے پہل ہی مہتر چلیں اب یہ سنو اب یہ سنو کسی محفل میں جب پہلی محبت کا سوال آیا میں سر کو نوچنے بیٹھا نوکھا سخیر متعدد منزلوں والی کوئی اونچی عمارت ہے جہاں پہلے طبق پر آپ کی اپنی سکونت ہے کسی ادراک سے حاصل مجھے یہ راز ہوتا ہے کہ انسان کی محبت کا یہی آغاز ہوتا ہے کسی بچے کا خالی چوسنی پر اقتفاہ کرنا یا اپنے موں میں اگھوٹھے کو لے کر آسرا کرنا مگر جب بھوک چم کے آسمان سر پر اٹھا لینا کہیں مصروف ہو امہ تو رو رو کر گلا لینا چپکنا ماں کے سینے سے تو پہلے مسکرا لینا مگر پھر دودھ کا ہر کھونٹ ہر کترہ چرا لینا یہی پہلی جہاں رہنا وہاں حالات کی خیر و خبر رکھنا سڑک کو پار کرنے میں ہر ایک جانب نظر رکھنا سفر کی ہر ضرورت شاملے رکھتے سفر رکھنا بھٹکنے کے مواقع ہوں مگر سیدھی ڈگر رکھنا دبا کر بعد سینے میں تعلق کو بچا لینا سبھی ان کا برکھ لینا تو کوئی فیصلہ لینا یہی پہلی مہارا ہمارے ہاتھ میں ایک جان ہے ایک زندگانی ہے اسے سنبھال کر رکھنا محبت کی نشانی ہے صبح سے شام تک محنت سے روٹی کو کما لینا ذرا کل کے لیے رکھنا ذرا سی آج کھا لینا جہاں کچھ دن بسیرہ ہو وہیں پر دل لگا لینا سکون کی نین سو لینا صبح اٹھ کر نہا لینا یہی پہلی مہارا تو یہ پہلی محبت کا پتہ مجھ کو ملا کیسا چلو یہ بھی بیانگردوں کے یہ اگدہ کھلا کیسا ہواوں کے سفر میں ہواوں کے سفر میں آپ نے اعلان سنا ہوگا امرجنسی کی صورت میں طریقہ اس طرح ہوگا اگر ہوں سیٹ سے باہر تو پھر اپنی جگہ لیجے جہاں پاؤں ٹکاتے ہیں اسے اوپر اٹھا لیجے بنا کر سیٹ کو سیدھا کمر پیٹی لگا لیجے نشستوں کے تلے رکھی ہوئی جیکٹ کو یوں لے کر پھر اس کے بعد اس کو اس طرح تن پر چڑھا لیجے دباؤ کم ہوا تو خود بخود ہی ماسک اتریں گے انہیں یوں تھام کر موں ناک سے ایسے ہوا لیجے بتایا جائے تو سردھڑک کو یوں آگے چھکا لیجے مگر ایک بات اس اعلان میں ہر بار ہوتی ہے کہ خود محفوظ ہو جانے پہ اوروں کا پتہ لیجے جو اپنے آپ سے ہوتی ہے وہ پہلی بار جسے خود سے نہ ہو اس کو بھلا اوروں سے کیا ہوگی اگر ہو بھی گئی بے سود ہوگی بے صلاح ہوگی محبت کے اصولوں میں یہ نکتہ خاص رہتا ہے اگر خود سے محبت ہو تو پھر احساس رہتا ہے کوئی کیوں کر ہے افسردہ یا مہوے یاس رہتا ہے کہ جو اپنا نہیں بنتا وہ کس کے پاس رہتا ہے یہ بنیاد محبت ہے اگر پہلی محبت ہی نہ ہو نقصان ہوتا ہے کوئی باروت میں لپتا ہوا انسان ہوتا ہے بھرے بازار میں پھٹ کر وہ خود قربان ہوتا ہے اسے بھی مار دیتا ہے کہ جو انجان ہوتا ہے محبت چھوٹ جاتا ہے نہ کوئی علم راکٹ ہے نہ جادو ہے نہ ٹونہ ہے محبت خوب بھو اونچی عمارت کا نمونہ ہے اگر پہلی ہی منزل پر کوئی شولے پپا کر دے تو یہ ایسا عمل ہے جو عمارت کو سنا کرتا ہے دعا یہ ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا خدا کر دے کہ اس اونچی عمارت سے سبھی کو آشنا کر دے محبت پھیلتی جائے دلوں میں پیار بھر جائے تو اس پگڑی ہوئی دنیا کی حالت بھی سدھر جائے مسلسل غور پر سائیں یہی رمزے نہاں نکلی کہ یہ پہلی محبت بھی کہاں ڈھونڈی محبت بھر جائے